بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گی اور سب کی عید کیسی گزری ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کی اتنے پیارے پیارے کمنٹس آتے ہیں پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں ایکسر لارڈ اور لارڈ سائز کا کندہ آپ نے کس طریقے سے کٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں عام طور پہ ہم لوگ کیا غلطیاں کر جاتے ہیں یہ دیکھیں لارڈ سائز کا اور ایکسر لارڈ کا آپ جو ہے کندہ کس طرح سے آپ نے کٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کندے کا اس طرح سے نشان لگایا ہوا ہے تاکہ آپ کو جو ہے سمجھ آ سکے کہ آج ہم کس ٹاپک کے اوپر کام کریں گے یہ دیکھ لیں کہ لارڈ اور ایکسر لارڈ کے اوپر میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ آپ نے کندے کی کیسے کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر تو یہاں سے ہم کندے کی کٹنگ صحیح سے جو دیپ فرنڈ سائیڈ کی ہوتی ہے کرتے ہیں تو یہاں سے جو ہے ہمارے کندے کے ہاف میں سے بھی کھچ پڑتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا گلہ پیچھے کی سائیڈ پہ جاتا ہے شرٹ کا عموماً جو تھوڑی سے ہیلڈی لیڈیز ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی کیا ہوتا ہے کہ شرٹ جو ہے پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے کندہ گھوم جاتا ہے ان کے ساتھ یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو کہ جو ہے اسی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے کندے میں کٹنگ میں سلائی میں جو ہے اکثر غلطی ہو جاتی ہے اب یہاں پہ اگر تو آپ شرٹ کا ناپ اس طرح سے لیتی ہیں اور آپ کا نو انچ کا کندہ آ رہا ہے ٹھیک ہے لارج سائز میں نو انچ کا ہی کندہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کٹ نو پہ نہیں کرنا کٹ آپ نے یہاں پہ اس طرح سے جو لبائی آپ نے لینی ہے وہ آٹھ انچ کے اوپر لینی ہے اور جب اس طرح سے یہ گلائی میں آئے گا تو یہاں پہ اسے ادھر سے جو ہے نا آپ کا چیسٹ سائز بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لارج کا بائیس ہوتا ہے اگر تو جس کا بائیس ہے دیکھیں اس نے گیارہ گیارہ کے اوپر نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اور کسی کا جو زیادہ تھوڑی ہلدی ہوتی ہیں تئیس بھی ہوتا ہے چوبیس بھی ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیا ہے پہلے ہم گیارہ کا لے لیتے ہیں کہ گیارہ انچ کا جب آپ چیسٹ سائز کٹ کریں گی تو یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے اگر آپ راؤن میں جب کٹنگ کریں گے تو یہ نو پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نو پہ ہی رکھ کے کٹنگ کریں گے تو یہ دس گیارہ پہ چلا جائے گا کندہ آپ کا بڑا ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ سے دیکھ لیں کہ اگر آپ نے یہاں سے چیسٹ سائز بارہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جن کے یہاں سے چیسٹ سائز اس طریقے سے بارہ تک جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ ہیلڈی جو لوگ ہوتے ہیں ایکسل ایکسل لائج میں تو ان کا گندہ جو ہے آپ کا دس انچ پہ ہوتا ہے شیٹ کا لیکن آپ نے اس کو دس انچ کے اوپر کٹ لمبائی میں نہیں کرنا آپ نے اس کو جو ہے یہاں سے نو انچ کے اوپر آپ نے کٹ کرنا ہے یہ دیکھ لیں اگر آپ اس کو دس طرح سے نشان لگائیں گی اور جب آپ اس طرح سے چوبیس یہاں سے آپ نے چوبیس پہ نشان لگایا اوپر سے آپ نے اس کو یہاں پہ دس پہ کر لیا تو یہ دیکھ لیں یہ سائز آپ کا آ جائے گا اس طرح سے کر کے کچھ اس طرح کا آپ کا جب سائز ہے تو جب آپ اس کو گول میں کٹنگ کریں گی تو یہ دیکھیں یہ کہے گا آپ کا بارہ سے تیرہ انچ تک آپ کا یہ کندہ سلنے کے بعد ہو جائے گا ٹھیک ہے جو کہ نہ آپ نے لیا تھا تو دس انچ تھا لیکن جب کٹنگ آپ نے اس طرح سے اگر کی تو یہ آپ کا بارہ سے تیرہ انچ پہ کندہ یعنی کہ دو انچ کا فرق پڑ جائے گا کندہ آپ کا کافی زیادہ کھلا ہو جائے گا تو یہ بہت جو ہے نئی سیکھنے والے لڑکیوں کو یہ بہت مسئلے ہوتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر دس انچ کا کندہ ہے شرٹ کے اوپر تو اس کو آپ نے نو پہ کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نو پہ جب آپ کٹ کریں گی اور چیز سائز بھی زیادہ ہوگا تو اس وجہ سے پھر آپ کا کندہ وہ آپ کا پرفیکٹ سائز آئے گا ٹھیک ہے شرٹ کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ تو میجرمنٹ ہو گئی کہ آپ نے کس طریقے سے لینی ہے اوپر تیرے کا جو ہے اب یہاں پہ اوپر سے بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے اوپر سے آپ نے جو فرنڈ سائیڈ ہوتا ہے وہ ڈیپ کٹ کرنا ہوتا ہے جو لارج اور ایکسل لارج آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آگے سے آپ نے ڈیپ کٹ کرنا ہوتا ہے تیرے کو لیکن ایک انچ کا کٹ جو اکثر کر لیتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک انچ کا آپ نے ڈیپ کٹ نہیں کرنا زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو ہاف انچ یا زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر یہاں سے اس کو گہرائی دینی ہے بس ہلکی سی ٹھیک ہے ہلکی سے آپ نے صرف فرنڈ سائیڈ کو اس طرح سے گہرائی دے دینی ہے بیک سائیڈ آپ سیڈی کٹ کر لیں یہاں پہ یہ دیکھیں اب میں نے آدھی انچ کے اوپر اوپر آگے سے اس کا گہرائی کا نشان لگایا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو زیادہ گہرہ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ سلائی میں بھی آئے گا آدھا انج کے اوپر ہم نے اس کو اوپر کٹنگ کا نشان لگایا ہے پھر جب ہم اس کو سٹیچ کریں گے تو آدھا انج ہی سلائی میں بھی چلا جائے گا تو یہ ٹوٹل ویسے بھی ایک انج کا یہاں پہ فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ کٹنگ ہی ایک انج کے اوپر کرتی ہیں تو پھر سلائی میں آنے کے بعد یہ کافی جو ہے نیچے آ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے بھی آپ کا گلہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے یا آگے کی طرف ہوتا ہے یا پھر کچھاؤ پڑتا ہے اب یہاں پہ میں کندے کی آپ کٹنگ میں نے یہاں پہ کندے کی کر لی ہے سمپل جو ہے گلائی میں جیسے کہ ہم بیک سائیڈ کی کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بیک سائیڈ کی ہم نے کٹنگ کر لی اب یہ جو فرنٹ سائیڈ کا ہوگا پلہ اٹھا کے آپ نے اس طرح سے آدھی انج کی صرف آپ نے یہاں سے دیپ کٹنگ کرنی ہے بیک سائیڈ کو آپ نے نہیں کرنا سیدھا ہی رکھنا ہے اور یہاں سے اب یہ دیکھ لیں آدھی آدھی انج یا آدھی انج سے تھوڑا کم ہم نے سلائی میں جب لینا ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کی یہاں پہ یہ شیپ آ جاتی ہے تیرے کی ٹھیک ہے تو یہ صحیح سے شیپ آ جائے گی آپ کی لیکن اگر آپ زیادہ کٹ کریں گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ وہ اس کا پھر کیا بنے گا کہ جب آپ یہاں سے ایک انج کی کٹنگ کر لیں گی پھر یہ سلائی میں بھی جائے گا تو یہاں سے یہ اس طریقے سے آ جائے گی آپ کی سلائی ہونے کے بعد یہ لوک آ جائے گی یہ دیکھ لیں یہ لوک آ جائے گی کافی ٹیپ بھی ہو جگہ کندے کے سائز میں بھی فرق پڑے گا کندے کے سائز میں بھی فرق پڑے گا اور آپ کا جو ہے تیرہ بھی عجیب سا آ جائے گا گلے کی بھی لوک اچھی نہیں آئے گی اب ہم فرنٹ سائٹ کی کٹنگ اس طریقے سے کریں گے یہ دیکھیں کچھ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں کہ آگے سے یہاں سے ہی اس کو ڈیپ کر لیتی ہیں اس جگہ سے ہی ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے یہ آرم کی نیچے والی سائٹ سے کٹنگ سٹارٹ کی یہی سے سید میں آپ نے ڈیپ کٹنگ نہیں کرنی ہوتی تھوڑا سا آپ نے اوپر کی طرف کر کے یہ دیکھ لیں کہ فرز کے طور پر یہاں سے آپ سائز کر لیں تو یہاں پہ تقریباً چھینج تک کا آ رہا ہے ٹھیک ہے ساڑھے پانچ چھینج تک کا آ رہا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو ڈیپ کٹنگ دینی شروع کرنی ہے اس طرح سے اوپر سے آپ نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی کٹنگ کو ڈیپ کر دینا ہے اس پوائنٹ پہ علاقی بلکل ہی سٹارٹ سے آپ نے جو ہے نا اس کو آگے کی طرف نہیں کر دینا اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بلکل اوپر سے پھر آپ کا جو ہے وہ کھچ پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور کٹنگ جو ہے بہت ہی خراب سی اور سلائی بہت ہی آپ ہی خراب سی آتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ فرنٹ سائیڈ کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے تاکہ آپ کو پھر فرق سمجھ آجائے کہ بیک اور فرنٹ کا آپ نے کس طرح سے کٹ کرنے اب یہ دیکھ لیں بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ کی یہ لوک آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اوپر سے تیرے کو ہم نے برابر ہی رکھا ہے اور جو فرنٹ سائیڈ کا تیرہ اس کو آپ نے بس تھوڑا سا ہی دیپ رکھنا ہے ٹھیک ہے آدھی انچ کا اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہاں سے اگر آپ نیچے سے کٹنگ کریں گی تو یہ چیز جو ہے نا کھچنا شروع ہو جائے گی یہاں سے جو کہ بلکل بھی مطلب کہ تنگی دے گا اگر آپ کسٹمر کا سی رہی ہے یا اپنا سی رہی ہے تو وہ تنگی دے گا کھچ پڑے گی تو یہ ہوتا ہے کہ سمارٹ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی جو ہے آپ کندے کی کٹنگ جو بازو کی ہے وہ آپ کس طریقے سے کٹ کرتی ہیں اور ہیلتی بندے کی آپ نے کس طریقے سے کٹ کرنی ہے اب یہ فرل ہے کہ میں بازو کے کندے کی کٹنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جب بازو ہم کٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم کٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھ لیں بلکل سمپل میں نے اگر آپ نے چاروں پلے اس طرح سے بازو کے بھی فولڈنگ میں چاروں پلے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے یہاں یہ دیکھ لیں اس طرح سے یعنی کہ فرنٹ بھی اور بیک بھی آپ نے سارے ہی ایسے ہی کٹ کر لینا ہے ایکسل اور لارج میں آپ نے ایسے ہی کٹ کر گی اس کو اٹیج کر لینا ہے شیٹ کے ساتھ یہاں سے جو ہم نے یہ مد شیب میں ٹیپ کٹنگ فرنٹ سائٹ کی کرنی ہوتی ہے یہ آپ نے لارج اور ایکسل میں نہیں کرنی آتی ہے لیکن وہ سارٹ لوگوں کے لیے بیسٹ رہتی ہے کیونکہ ان کی جو ہے گلے والی سائٹ سے اچھے سے فٹنگ آ کے بیٹھ جاتی ہے گلہ اچھے سے بیٹھ جاتا ہے اس جگہ سے ان کی فٹنگ اچھے سے آ جاتی ہے لیکن جو ہلڈی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کی شیٹ آ کے تنگ ہوتی ہے کھچ پڑتی ہے بازو کو بھی کھٹ پڑتی ہے اور شیٹ کو بھی یہاں سے کھچاؤ آتا ہے گلہ جو ہے وہ بیک سائٹ پہ بھی جاتا ہے ایسے بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی ٹھیک ہے تو آپ نے جو لارڈ سائز کی شیٹ سینی ہے اس کے آپ نے بازو کے جو ہیں کٹنگ وہ جو ہے وہ بلکل ایسی ہی بائی میں ہی کرنی ہے سمپل ٹھیک ہے اس کو فرنٹ سائٹ جو ہے آپ نے اس کو ڈیپ کٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی کہ لارڈ اور ایکسر لارڈ میں آپ نے کندے کی اور بازو کی کٹنگ کس طریقے سے کر دی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ سے پوائنٹ کو دیکھ لیں سمجھ لیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجے اور اس طرح کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ پلیز آرام سے دیکھا کریں سکپ کر کے بھگا بھگا کے نہ دیکھا کریں اس سے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی اتنی محنت سے ویڈیو بنتی ہے تو جو بہنیں میری آرام سے ویڈیو دیکھتی ہیں وہ پیارے پیارے کمنٹس بھی کرتی ہیں ان کو سمجھ میں بھی آتی ہے تو بہت دل خوش ہوتا ہے تو چلیں جی اپنا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ